بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر قسم کی تعریفتنا اللہ ہی کے لئے ہے جس نے لوہا نادل کیا اور اس میں لوگوں کے لئے قوت و ذور پیدا کیا اور بغاوت کرنے والے اور حق قصات نہ دینے والوں کے خلاف مداعفات کو مشروع کیا تاکہ وہ اپنی گمراہی سے بعد آ جائیں ورنہ پھر سخت، ٹھوس اور مضبوط فیصلہ کا سامنا کریں اپنے پروردگار اللہ کا سناخہ ہوں اور اس کا شکرگدار ہوں اور اس کے مدد کا طالب ہوں اور اس کی مغفرت کا جویا ہوں جس نے ہم کو حکم دیا ہے کہ باطل عمارتوں کی بنیادوں کو اٹھا دیں اور گمراہی کے کھیتی کے پودوں کو تہوبالہ کر دیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے معصوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جن کے ذریعہ اللہ نے تاریخیوں کو روشن کیا گندگیوں کو دور کیا جن کے شریعت توحید ہے اور جن کے اصحاب و اہل و ایال آپ کے مددکار اور حمایتی ہیں اے اللہ تو اپنے بندہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی اور برکن نادل فرماؤں اور آپ کے اہل خانہ پر اور آپ کے تمام صحابیوں پر جب جب کائنات کی صبح اور شام ہو اور لوگ ان کے درمیان سورج اور چاند کا مشاہدہ کریں دائمی رحمت و سلامتی نادل فرماؤں اس دن تک جس دن تمام آوازیں اللہ رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی اور ایک سرسراہت کے سوا تم کچھ نہ سنوگے سور تاہا آیت نمبر ایک سو آٹھ اما بعد اے مسلمانوں جان لیجئے کہ یقینی طور پر اللہ کے تقوی کا حکم دینا ہی اصل وسیعت ہے اور وہی ہر مسئیبت کا ہتھیار اور ہر پریشانی کے علاج اور ہر براہ کو تفاہ کرنے والا ہے فرمان باری تعالی ہے اور جو اللہ سے ڈڑے گا اس کے ہر کام کو آسان کر دے گا اور جو اللہ سے خوف کھائے گا اس کے لئے مشکلات سے نجات کے لئے کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستہ سے روزی دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اس کے لئے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کے لئے تقدیر مقرر کر رکھی ہے سور اطلاق آیت نمبر دو تین اور چار اے مسلمانوں جب ہمارے پیارے نبی محمد علیہ السلام اس روئے زمین پر اللہ کی شریعت کی بلندی اور اس کے قلمہ کو نافذ کرنے اور فیلانے کیلئے جہاد کر رہے تھے اور جب آپ کو اس سلسلے میں اپنوں اور بیگانوں کے ہاتھوں بہت زیادہ مشقتوں مسیبتوں اور پریشانیوں کو جھیلنا پڑھا تھا اس صورتحال میں یمن کے پہاڑوں میں لوگوں کا ایک سیلاب تھا جو حجاز کی واجیوں کی طرف عمرہ چلا آ رہا تھا اور جو آخری نبی سے ملاقات کے لیے تیزی سے اپنا قدم بڑھا رہا تھا جو موت کے خوف یا تلوار کے سائے میں دین کی طرف نہیں آ رہے تھے بلکہ صاف ستری فطرتیں تھیں اور ایمان کی طرف راغب خالص دل تھے اسلام کی بتدائی زمانہ میں حجاز ایک پرندہ کی طرح تھا جبکہ شاہ مہمن اس کے دو بازو تھے اور ہمارے نبی اکثر و بیشتر اپنے حادیثوں میں ان دونوں کو آپس میں خاص طور سے فضائل اور جہاد کے باب میں ملایا کرتے تھے کیونکہ یمن ہی عرب کا جمل اور ان کا مادتہ ہے اور اہل یمن سکون و قار فقہ و اعتبار والے ہیں رسالت کے عوان و مددگار جہاد کی کمانڈر اور سجاعت و بہادری کے قائد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین یمن کے لئے برکت کی دعا کی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ وہ ایمان کی سرزمین ہے اور وہاں کے بنشندوں کی ایمان فقہ و فہم حکمت و دانائی نرم دلی اور رقعت قلب کے ساتھ تعریف کی ہے اور یہ خبر دی ہے کہ اسلام کی مدد اور اس کے فوجی ہیں جیسا کہ حادیث میں آیا ہے ان میں سے ایک روایت حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اہل یمن تشریف لائے ہیں جن کے دل بہت ہی نرم اور قلب بہت ہی رقعت والے ہیں ایمان ایمانی ہے اور حکمت بھی ایمانی ہے یہ روایت بخاری کی ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایمان ایمانی ہے اور فق ایمانی ہے اور حکمت ایمانی ہے ایک دوسری حدیث میں ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شباب اللہ تعالیٰ نے میرا چہرہ شام اور میری پشت یمن کی طرف کر کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تیرے چہرہ کے سامنے ہے اس کو میں نے غنیمت اور رضی بنایا ہے اور جو تیری پشت کے پیچھے ہے وہ مدد ہے یہ تبرانی کی روایت ہے اور حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی حوض میں لوگوں کے اترنے کی جہاں سے یمن والوں کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کو دور کرتا رہوں گا میں اپنی لاتھی سے ماروں گا یہاں تک ان کے اوپر بہنے لگے گا یہ روایت مسلم کی ہے امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ میں یمن والوں کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کو اس سے دور کروں گا اور یہ رفض کا معنی جاری ہونا بہنا ہے اور یہ یمن والوں کے لئے کرامت ہے کہ ان کو حوض سے پانی پینے میں مقدم کیا جائے گا جو ان کے اچھے عمال اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کا بدلہ ہوگا کیونکہ انسار مدینہ یمن سے تھے لہذا ان کے علاوہ کو آپ دور کر دیں گے یہاں تک کہ وہ لوگ پی لیں جس طرح کی انہوں نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دشمنوں اور پریشانیوں کو دور کیا تھا اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو ہمارے لئے ہمارے شام میں برکت دے اے اللہ تو ہمارے لئے ہمارے امن میں برکت دے یہ بخاری کی روایت ہے اے مسلمانوں ہمیشہ سے ملک امن مومنوں کا پناہ گاہ رہا ہے علماء اور صلحہ کا مرکز رہا ہے وہاں کے لوگ صبر حکمت بردباری پنات اور مہارت میں مشہور و معروف رہے ہیں یہاں تک کہ ان پر ان طالبین دنیا کی وجہ سے مصیبت آ پڑی جنہوں نے اپنے احد و پاہمان کو بیج دیا اور اپنی امت کو ذلیل و رسوہ کیا اور دشمنوں کے ساتھ مل کر کے وہاں کے لوگوں کے خلاف تعاون کیا اور ایک چھوٹا سا باغی گروہ تمام یمنیوں سے علاہ دہ ہو گیا جس کو ایک علاقہ قوت مکمل سپورٹ کر رہی ہے اور اس کو تائد و حمایت اور مدد دے رہی ہے جو عربوں کو ناپسند کرتی ہے سنت سے ہٹی ہوئی ہے جس کا مقصد یمن پر اپنی حکومت و سلطنت قائم کرنا ہے اور پھر اس کو عرب و مسلمان ملکوں پر اپنا اثر اور سوک قائم کرنے کے لئے مرکز بنانا ہے اور پھر اس باغی جماعت نے ان جماعتوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا جنہوں نے اپنا دین وطن سب کچھ صرف اپنی ذاتی فوائد یا عائلی مفادات کے لئے بیج دیا اور یہ سعودہ یمن کے عربی شناخ اور اس کے عقیدہ کی قیمت پر تے پایا جن کو ایک شر و برائی کا خیمہ شہ دے رہا ہے اور ضروری سرمایہ فراہم کر رہا ہے اور عرب وہ مسلمانوں کی دشمنی جس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے اور جس نے جزیر عرب کی کمر میں خنجر گھوپنے کی کوشش کی اور اسی منظر اور اسی ہتھیار کو دوبارہ آدمانے کی کوشش کی جو ملک شام میں انجام دے چکا ہے جس سے عرب اور مسلمانوں کا ذرہ برابر میں فائدہ نہیں ہوا پس ایک طرف جہاں وہ یہودیوں کو گالیاں دیتا ہے وہیں دوسری طرف اس کے بندوقوں کی گولیاں اور اس کے بعد اس نے اپنے ملک میں خوب فساد مچایا لوگوں کو اچانک قتل کیا شروع برائی کی اس بلاک نے یمن میں پرورش پارے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ بھی اسی جیسا کام کرے اور اس سلسلے میں ان کے سامنے رحمت یا دین نام کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور انہوں نے کسی عہد و پیمان یا قانون کا بھی احترام نہیں کیا بلکہ انہوں نے آئینی اور دستوری حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور اہل ایمن کی متفقہ حکومت اور حاکم کا پیشا کیا اور صدر حکومت اور ان کے کئی وزیروں کو نظر بند کر دیا شہروں گاؤں کا محاصرہ کر لیا اور اس کے باشندوں کو ترہ ترہ سے ذریع رسوا کیا ان کو تکلیفیں پہنچائیں اور پورے ملک ایمن میں قتل خوریدی مار کارٹ لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا فساد و بگاڑ تحشت گردی اور تباہ کاری کا ہنگامہ مپا کر دیا گھروں، رہائش مکانات، مسجدوں، مدرسوں اور انیورسٹیوں کو ملیہ میٹ کر دیا امن پسند مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کو ان کے ملک کے اندر ہی بے گھر کر دیا ان کا مقصد ہی یمن کو ذلیل کرنا اور اس کے باشندوں پر غلبہ پانا اور ملک ایمن کو اجنبی دشمنوں کے غلام بنا رہا ہے وہ یمنی قوم کے امن سے کھلوار کر رہے ہیں فرقہ پرستی اور گروہ پرستی کو رواج اور براہوا دے رہے ہیں دہشت گردی کی کاشت کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے پرزور آواز میں اس پورے علاقہ کو دھمکی دی اور بمانگ دہل ملک حرمین شریفین پر جاہریت کا اعلان کیا اور امن و امان کے ملک اسلام اور سلامتی کی پناہ گاہ میں بدنظمی فیلانے اور دہشت گردے کرنے کی اضاحت کی ان کے بغض و عطاوت تو خود ان کے زبان سے ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے اس سے بڑھ کر ہے سورہ علی عمران آیت نمبر 118 بندگان الہی جان لیجئے کہ سعودی عرب اور اس کے برادر ملک اپنے گرد و پیش کے اس حادثہ سے الگ تھلگ نہیں تھے اس سے کٹے ہوئے نہیں تھے بلکہ سعودی عرب نے اپنی عقل اور دور اندیشی کے ذریعہ فتنہ کی آگ کو بجھانے کی پوری کوشش کی اس نے تجویزیں پیش کی اقدامات کی اس کی نگرانے کی مختلف گریہوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی گفتگو اور باتچیت کی دعوت دی اور یمن کو خانہ جنگی یا انتشار اور استراب کا شکار ہونے سے بچانے کی پوری کوشش کی اس کا صبر بہت لمبا ہو گیا اور اس نے بہت زیادہ خواب دیکھا لیکن عقل کی پکار ایجنڈ کی بھی بسیرتی اور گروہ پرستی کی وجہ سے زائے ہوگی اور اجنمیوں کی کھلی اور واضح مداخلت کی وجہ سے باغیوں کو تقویت حاصل ہوئی جس کا مقصد علاقہ کی امن و استقرار کو ناپایدار بنانا بدنظمی فیلانا اور خانہ جنگی تھی چنانچہ وہ عادے ایک بار پھر توڑے گے اہد و پیمان دوبارہ پامال ہوئے اور کمان میں کوئی تیر باقی نہیں رہا بنابراہ امت اسلامیہ کی چند غیوروں کے ارادے ایک ساتھ جمع ہو گئے لہذا انہوں نے اللہ ہی کے لئے ان کی خوبیاں ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ اچھی طرح سے جنگ کے معاملات کو نبھانے اور نبھانے کی سمیداری اپنی سر لی اور اللہ تعالی نے ان حوادث اور واقعات کے لئے ایک اقل مند تجربہ کار بہادر اور ازم حمد والا بادشاہ فراہم کر دیا جو کی حرمین شریفین کا خدمت گزار عرب اور مسلمان ممالک کا نگرہ سنت اور دین کا مددگار سلمان بن عبدالعزیز ہیں چنانچہ ایسا ٹھوس اور پختہ فیصلہ کیا گیا اور اس ازم حمد کا قصد کیا گیا جو اس کی طاقت اور شکعت کو توڑ دے جو دشمن کو اپنے ملکوں کو برباد کرنے اور اپنے پروسی کو تکلیف دینے کے لئے آیا ہے پھر تو اللہ کے نام پر فیصلہ کن کفان کا آغاد ہو گیا اور اللہ کی برکت پر جنگ شروع ہو گئی تاکہ برائی کو اس کی جڑ اور بنیاد سے اکھار پھینک دیا جائے اور اس کے سر کے بیچ و بیچ میں کاری اور گہرہ ضرب لگایا جائے اور امن کو اہل امن کے لئے اور امن کو اہل امن کے پاس دوبارہ لوٹا دیا جائے کیونکہ اسلام کے بعد ساسان کے دوبارہ لوٹنے اور واپس ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یعربی نصر پر اجمیت دوبارہ تاری نہیں ہوگی تاکہ یمن اسی طرح باقی رہے جس طرح نبی حادی نے اس کی صفت بیان کی ہے کیوں ایمان کی وہ ایمان و حتمت کا کہہ رہا ہے لہذا وہ اسلام کے لئے مدد عربوں کے لئے تعداد اور مشکلات کے لئے مخوشتون ہیں اور باشاہ سلامت نے پہلے قول کی نمائندگی فرمائی جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ اپنے پیروں کے بل مضبوطی سے کھرے ہو جاؤ پھر خوف کھاؤ کیونکہ خوف کھانا ہی وہ بساوقات کیونکہ خوف کھاتا ہے وہ بساوقات امن حاصل کر لیتا ہے اسی وجہ سے باشاہ اللہ ان کے مدد فرمائے باشاہ کے قرارداد ایک بہادرانہ حکیمانہ قراردار تھی جو ایک بہت ہی شدید ضرورت کے وقت صادر ہوئی اور جس نے اخوت بھائی چارگی کے حق نیز فلوسی کے حق کے تقبیل کرتے ہوئے مسلم یمنی قوم کے آواز پر ربی کہتے ہوئے مظلوم کی فضیاء رسی اور شرف و عزت کی حمایت کرتے ہوئے اور اسلامی مالک کو قابض صفحوی لہر سے بچاتے ہوئے ضرورت مند امت کے ایک عرض و پوری کر دی اللہ تعالیٰ بادشاہ کے اقدامات میں برکت دے اور ان کی زندگی و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے اپنی طرف سے مدد کرے بے شک ہم ہر ملک اور ہر جگہ کی امت اسلامیہ کو اس عزت قوت حمت پخت ارادہ مضبوطی اتفاق اتحاد اور آپ سے محادہ محبت پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا انجام عام طور سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں اور خاص طور سے امن والوں کے حق میں اچھا اور بہتر ہو اور امت میں خطرناک دشمن کے بڑھتے ہوئے فیلاؤ و اثر و اثر کے بڑھ کو توڑنے کا آغاز ہو بے شک فیصلہ کن طوفان نے امت کی روح اور اس کی امید کو واپس کر دیا ہے اس میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دیا ہے اور امت اپنے دشمن کو پہچان گئی ہے اے اللہ تو اس طوفان کو امت اسلامیہ کے لئے خیر و بھلائی کا آغاز بنا دے جو اس امت کو تیری طرف واپس کر دے اور اپنے امر کو تیری طرف لوٹا دے اور اس میں اتفاق و اتحاد پیدا کر دے اور اس سنت اور دین کی زیادہ سے زیادہ بزد کرنے والی ہو جائے اے اللہ تو ہماری دوستی اتحاد قوت اور تیری طرف رجوع میں اور اضافہ کر یہ فیصلہ کن اور از محمد کا طوفان ہیں امید اور نیک شکون کا طوفان ہے اے اللہ تو اس کی قوت میں اور اضافہ کر ہم ان پر فوجیوں ملک اور اہل ایمان یمنیوں کو تیری امانت میں دیتے ہیں اے اللہ تو ان کے تیر کو نشانہ پر لگا ان میں اتحاد و اتفاق پیدا کر اے اللہ تو تمام مالکی اس کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے حفاظ فرماؤں اے بندگان اللہ جان لیجئے کہ بلا شباہ یمن میں حوسی فیلاؤ اور بڑھاوہ و جراصل اس چیز کا امتداد ہے جو ان جرائے مغالوں نے عراق اور سیریا میں انجام دیا ہے کیونکہ گروہی صفحی لہر جو امت میں فیل گیا ہے اس کا مقصد مسلح کا روائی ہے اور انتشار و بدنظمی کا فیلانہ اور قتل غارتگری ہے اور عراق اور سیریا میں مختلف مسلقوں کے لوگوں نے کتنا زیادہ ان جنگوں کی تکلیفیں چھیلی ہیں جس کو انہی لوگوں نے خوراک فراہم کی ہے اور جس کی آگ انہوں نے خود لگائی ہے جس کی حرارت میں بچوں عورتوں مردوں سمیت ہر قسم کے شہری بنا کسی رحمت شفقت اور شرم کے جل لہے ہیں یقیناً یمن میں حوسی لہر کے پیچھے پڑھنا قدرت رکھنے والوں پر واجب ہے کیونکہ وہ دین کا دشمن ہے اپنے ملک اور اپنی قوم کا دشمن ہے اسی طرح اپنے پروسیوں کا دشمن ہے حالانکہ ان کی تعداد و شرح ان کے اندر بہت کم ہے اس کے باوجود وہ تمام یمن والوں کو اپنا عقید و فکر اپنانے پر مجبور کر رہا ہے اس سلسلے میں اس کا ہتھیار آگ لوہا قتل قید خانہ اور شہر بدر کرنا ہے اسی وجہ سے یمن کو صفی قفضہ کے چنگلوں سے نجات جلانا ایک شرعی واجب ہے اور اس سلسلے میں لڑائی کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اور یمن کی طرف سے مدافعت کرنا وہ دراصل خانہ کعبہ کے رکن امانی کی طرف سے دفع کرنا ہے جس پر جشمن قفضہ کرنے کی نیت اور ارادہ کا کھلے اعلام کھلے عام اعلان کر چکا ہے اور مسلمانوں کے قبلہ و حرمین کے امن کو دھمکی دیتا ہے اور چونکہ یمن پچاس سال سے زیادہ درسہ تھے پریشانی و مسئیبت چھیل لہا ہے لیکن شاید آخر میں جو کچھ اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہی اس کے بیمار جسمتی شفایابی کا سبب بن جائے جس سے یمن ایک بار پھر اسی طرح ہو جائے جس طرح سے وہ اپنے علمی مقام و مرتبہ اور تجارتی مراکت سے خوش و خرم تھا تاکہ اس کو خلیج اور عرب ایک بار پھر اپنے گود میں اٹھانے جو کہ اس کی طویعی اور فطری جگہ اور اس کا بنیادی مقام ہیں لہذا اے معزز یمنیوں تم کو ایک تاریخی موقع ملا ہے اور معزز بھائیوں کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھے ہیں اور عربوں مسلمانوں کی دلوں میں تمہارے لئے محبت اور شفقت پیدا ہوئی ہیں لہذا ایک رائے پر جمع ہو جاؤ اور اپنے معاملے کا آخری فیصلہ کر لو اور آپس میں متفق و متحد ہو جاؤ اسلام اور عربی شراختی مفاد کو غلبہ دو اور یمن کے زخمی جسم سے کارڈا کو نکالنے کے لئے ایک صف ہو جاؤ کیونکہ تم سے پہلے عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں اور غور کرو کہ جن دوسرے ملکوں میں شرک محورنے جماعتیں اور مافیا بھیجے ہیں ان کا کیا حال ہے وہاں پر قتل غارت کری اور تفرقہ میں زیادت ہوئی ہے اور ملک رنج و غم کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آیا ہے اور جان لو کہ اتفاق و اتحاد نصر اور کامیابی کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ ہے اللہ اس کے رسول کے طاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا وہ کھڑ جائے گی صبر سے کام لو یقینا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اپنے ملک کو قاتلوں اور مجرموں کی گندگی سے پاک کرو معذول صدر اور اس کے گروہ کا پیچھا کرو جس نے ایک ملک کو فقیر بنا دیا لوگوں پر ظلم ڈھایا اور تمہارے ملک کی حرچی چیز کو برباد کرنے کی دعوت دیتا اسی طرح میں من کے تمام علماء دعائیوں مجاہدین سرداران قبائل رہبروں اور لشکرو فوج کے کمانڈروں کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ سے گھریں اور اس امانت کا حق ادا کریں جو اللہ نے ان کے سپرد کی ہے اور آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں اور اپنی صفوں کو منظم کر لیں تاکہ وہ اپنے دین عقیدہ اور اسرائی ملک کی طرف سے اتفاق کریں اور اس بات پر اتفاق کرنے یومن کو اس گروہی اس کیم سے نجات دلائیں گے جو کہ اللہ کی قسم ان کے حق میں بہتر نہیں ہے بے شک یہ ایک بہت ہنازی وقت میں ایک بہت بھاری امانت ہے لہذا ہر ایک کو اللہ جلالہ کا فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان والوں جانتے بوشتے اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتقب نہ ہو سورہ نفال آیت نمبر انتیس یقیناً یہ قیادت وہ حکومت کی اردگرد جمع ہونے کا موقع ہے اور اس کی حمایت وہ مدد کا وقت ہے تاکہ گھات میں لگے ہوئے لوگوں پر موقع کو ضائع کر دیا جائے علماء اور طلاب علم کے لئے اصلاح جو حجت برحان تعلیم اور بیان کے ذریعہ کلمہ جہاد کریں جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس کے ذریعہ ان لوگوں سے بڑا جہاد کرو یعنی ان سے قرآن کے ذریعہ جہاد کرو جان لیجئے کہ حقائق کا بیان کرنا ضروری ہے اس خطرہ کی وضاحت کے لئے جو مسلمانوں کے اندر فاسد عقائد فیل گئے ہیں جس سے کہ اسلام ٹوٹ رہے اور صلف و خلف مسلمانوں سے دشمنی پیدا ہو رہی ہے اور کیا اس سے بھی زیادہ گران اور کیا اس سے بھی زیادہ گمراہ کوئی قوم پائی جاتی ہے جو صحابقین اولین مہاجرین اور انسار سے دشمنی رکھے اور جن کی جد و جہاد صرف اسلام کو ڑھانے اس کے کڑیوں کو توڑنے اور اس کے قواعد کو برباد کرنے اور مسلمانوں کا خون بہانے میں صرف ہو اللہ کے بندوں بے شک مظلوم کی مدد کرنا اس کے طرف سے مدافعت کرنا باغیوں سے لڑائی کرنا اور ملک کی حمایت کرنا سب سے بڑا اللہ سے تقرب کا دریہ اور سب سے بڑا واجب ہے اور ہر قسم کی ستائش اللہ ہی کے لیے ہے جس نے خادم حرمین شریفین کو یہ تاریخی فیصلہ کن اور دانشمندانہ قرارداد قرارداد لینے کی توفیق ادا فرمائی اور جس کے ساتھ دوستی اور معاہدہ کرنے میں عربی اور اسلامی سربراہوں وہ حکومتوں نے سبقت کی جس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اسی طرح پوری دنیا کے علماء اسلامی تنظیموں اور شریع داروں نے اس کی بھرپور تائید کی اسی طرح دنیا کے عقل بندوں اور دانشمندوں نے بھی اس کو خوبص رہا اور سعودی عرب نے مجمور ہو کر اس وقت یہ فیصلہ کیا جبکہ نصیحت اور اصلاح کی تمام پوشنیں بروکال لائے گئیں لیکن جو کہ باغیوں کی سرکشی قویہ سے رائے گا ہوں گے اور سعودی عرب نے دیکھ لیا کہ شر اور برائی اس کو اور یمن کو اپنے گھیرے میں لے رہا ہے لہذا ضروری تھا کہ دور اندیشی از محمد کا مظاہرہ کیا جائے پس جب کسی چیز کا بختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بروسہ کیجئے اور اے خادم حرمین شریفین مسلمانوں کو پوری امید اور توقع ہے یہ فیصلہ کن طوفان ایک آغاة ہے اور یہ گواہی دینے والی قائدانہ کردار ادا کرنے والی آخری امت میں اب بھی بہت زیادہ خیر اور بھلائی ہے بسو یہ قائد و رہبر کے انتظار میں ہے تاکہ وہ پھر سے چھلانگ لگائے اور ایک موفق شخص کی راہ دیکھ رہی ہے تاکہ ترقی کرے اور آگے بڑھے لہذا اللہ کی برکت اور حمایت سے اٹھ کھڑے ہوئی ہیں کیونکہ آپ کے اصلاف ہی نہیں توحید کی تجدید کی تھی اور ہر دمین پر عزت کے جھنڈے گاڑے تھے اس سے آپ کو لاکھوں مسلمانوں کی اللہ سے دعائیں نصیب ہوں گی اور قرور مسلمان آپ کی تعاید و حمایت کریں گے میں اللہ تو ہمارے لئے کتاب و سنت میں برکت عطا فرما اور تو ہمیں ان دونوں میں موجود آیتوں و حکمتوں سے نفع پہنچا میں اپنی بات کہتا ہوں اور میں اپنے لئے اور آپ کے لئے اللہ سبحانہ و تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر طرح کے سنا و تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو عزت والا ہے بلند والا ہے اور جس کی عزمت کے سامنے ہر چیز ضلیل اور تابع ہے جس چیز کو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس چیز کو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالی کی رحمت سلامتی اور برکت نازل ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اور آپ کے صحابیوں پر اور ان سب پر جو آپ کے راہ پر چلنے والے اور اتباہ کرنے والے ہیں اما بعد یہ پیغام ہے ہمارے ان بہادر جوانوں کیلئے جو یمن کے اندر اور باہر برسرے پیکار ہیں اور سرحدوں پر پڑاو ڈالے ہوئے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہاری نیت صالح اور نیک ہونی چاہیے کیونکہ تم جہاد میں ہو جب تک کہ تم باغی اور اس کے عاوان و انسار کے خلاف دفاع کر رہے ہو اور حملہ آور کے خلاف مداعفات کر رہے ہو اور باطل کے خلاف جنگ کر رہے ہو اور مسلمان ممالک سے شر اور برائی دور کر رہے ہو تمہیں ایک ایسے دشمن کے سامنے ہو جو تمہارے دین کو جدہ اور الگ خیال کرتا ہے تمہارے خونوں کو حلال اور تمہارے مالوں کو مباح سمجھتا ہے گرچہ اس کے بعد بہت ہی شیری اور میٹھی ہوتی ہے من قریب اللہ تم کو اور ہم سب کو ان کے شرق کی طرف سے کافی ہوگا ہمیں امید ہے کہ تمہارا یہ عمل جہاد ہے اور تمہاری جیت فتح ہے اور تمہاری موت شہادت ہے اللہ سے عجر کی امید رکھتے ہوئے صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور بلا شباہ تمہارے اس اقدام سے امت کی امیدوں کے فول کھل گئے اور تمہارے پختہ مضبوط ارادوں کے جاسے اس کی پرانی آردوں میں آردوں میں بیدار ہو گئیں ممکن ہے اس عزم حمد سے امت اسلامیہ اپنی کرامت اور خوئی ہوئی عزت دوبارہ واپس فالے اور اپنا انتقام لے لیں لیکن ہرگز کبر غرور اور تکبر میں نہ پڑنا کیونکہ اللہ نے اس روح زمین کے بہترین مجاہدین کا حساب کیا جو اپنی کسرت کی وجہ سے خود پسندی میں امتلا ہو گئے تھے اور نبی کا ان کے درمیان موجود ہونا بھی ان کے کوئی کام نہیں آیا فرمان باری طالع ہے ہنین کے دن اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم کو اپنی کسرت پر ناز تھا لیکن وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی سورہ انفال آیت نمبر پسیس اور یاد رکھو یہ فتح اور جیت صرف اور صرف اللہ پر توقع کر کے صرف اللہ سے حاصل ہوتی ہے قوت اور اسباب و ذرائع پر توقع کرنے سے نہیں حاصل ہوتی ہے اور کامیابی وفتیں صرف اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے حاصل ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے صدا ہے کہ اپنے سرپرستوں یعنی حاکموں اور علماء کے گرد جمع ہو جائیں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں کیونکہ آج کا دن اتفاق و اتحاد کا دن ہے آپس میں چھگڑا نہ کریں کیونکہ اس سے کمزوری پیدا ہوگی اور مسلمانوں کی ہوا اکڑ جائے گی ایک سماج اور اسلامی قوموں کے درمیان اتحاد اور کامل باہمی مضبوط تعلق ہونا چاہئے اور ہم سب پر واجب اور ضروری ہے کہ ہر طرح کے اختلافات سے اوپر اوڑ جائیں اور اس معاملہ میں مکمل طور سے مرتحد ہو جائیں اور ہر اس چیز سے دور رہیں جو اختلافات فوڈ اور اندرونی تفقہ کے طرف لے جانے والی ہیں تم میں ایک ہر کوئی محافظ امن ہے اور کسی نہ کسی سرحت پر متین ہے افواہوں اور جھوٹی خبروں سے ہشیار رہیں اور خبروں کی نصر و شاد میں سبقت کی خواہش تمہیں بنا کسی تحقیق کے افواہ فیلانے والا نہ بنا دے کیونکہ بہت سارے خبریں دشمنوں کی طرف سے آتی ہیں جس کا مقصد بازو کو توڑنا اور کمزور کرنا ہوتا ہے اور بعض خبریں ہوسی اور اس کے انسار و عوان کی طرف دار چینلوں کی طرف سے نصر کی جاتی ہیں جس میں ان کی تباہی وربادی اور معصومیں قتل کی فوٹوز ہوتی ہیں جس کو بڑی چالاکی سے حلیف فوجوں کی طرف منصوب کرتے ہیں تاکہ اس سے ان کو لوگوں کی ہمدردی حاصل ہو اے وطنوالو تم اپنی فوجوں کا سہارا ہو ان کے لئے دعائیں کرو اور ان کے ثابت قدمی کا سبب بنو ان فوجوں کو خوش کر دو اور ان کے تائید و حمایت کرو جو جہاد میں ہیں اور ملک کی سرحاتوں پر تینات ہیں ان کا اہل و عیال کی اچھائی و بھلائی کے ساتھ نگہ داشت کرو اور یہ خبر سن کے ہم سب کو بہت خوشی ہوئی کہ بعض قرض دینے والوں نے جنگ میں شریک سوجوں کے قرض کو ماف کر دیا ہے بلا شک یہ قابل ذکر شکر و قدم ہے اور اس کام کو انجام دینے کی زیادہ حقدار وہ مالی کمپنیاں ہیں جو قرض اور تخصیت کا کاروبار کرتی ہیں چنانچہ اکثر لوگ اور تاجر برادری ان جیسے دنوں میں ملک کی سرحاتوں کی فائد کرنے والوں اور شرف و عزت کی مدافت کرنے والوں کی تائید حمایت نہیں کرتی ہے تو پھر کب کرے گے اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنے ضروری ہے کہ یمنی ہمارے دینی بھائی ہیں جو ان حواجز میں مطلع ہیں اور یہ جنگ یمن کے خلاف جنگ نہیں ہے بلکہ یہ جنگ یمن اور یمنیوں کی نہیں ہے بلا شبہ ہمارے درمیان یابنے ملکوں میں قیام پتیر یمنی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارا وہ ان کا دشمن مشترک ہے اسی طرح ہمارے اور ان کے مفادات بھی مشترک ہیں لہذا ان لوگوں سے در رہو جو نعرہ لگا کے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں آج کے دن ہم سب یمن ہیں اسی طرح سے عام طور سے تمام لوگوں پر اور خاص طور سے ان حالات میں ضروری ہے کہ دعا کے ذریعے اللہ کا سہارہ لے جائے نیک عمل اور گناہوں سے در رکھے اس کا تقرب حاصل کیا جائے خصوصاً وہ جو کے ظاہر اور وعدے ہیں کیونکہ فتح اور کامیابی صرف اللہ کے پاس سے حاصل ہوتی ہیں اور جو کچھ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے ان سب کے تئی دانی شوروں اور صحافیوں پر بہت بڑی زمینہ داری ہے اے اللہ تو اپنے دین کتاب اپنے نبی کے سنت اور اپنے نیک بندوں کی مدف فرمائے